موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں ہمارا یہ سلسلہ جو آپ سن رہے ہیں اس گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ آج کی مجلس میں ہم اسلامی مہینے ربعو الاخر کا ذکر کریں گے ربعو الاول کا ذکر ہم پچھلی گفتگو میں کر چکے ہیں آج کی مجلس میں ربعو الاخر یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے ربعو الاخر میں عرب کے لوگ یعنی ان دونوں مہینوں میں اقامت اور سکونت اختیار کرتے تھے یعنی تجارت اور کامکاج سے مکمل آرام کرتے تھے اور یہ موسم بہار ہوتا تھا جیسا کہ پچھلی گفتگو میں میں نے ذکر کیا ہے یہ موسم بہار کا آخری مہینہ قرار پایا جسے ربعو الاخر کے نام سے جانا جاتا ہے کتاب و سنت میں اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے کوئی خاص نفلی عبادت کا ذکر نہیں ہے اور کسی خاص طرح کے روزے کا یا نفلی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے یا ذکر و اذکار کا اس لیے جس طرح سے عام مہینوں میں زندگی گزاری جاتی ہے تمام مسنون عامال انجاب دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے ربعو الاخر کے مہینے میں بھی ہمیں رہنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے ربعو الاخر کے بعد اسلامی سال کا پاچھوہ مہینہ جماد الاولا یہی اس کا صحیح تلفظ ہے جماد الاولا کی وجہ تصمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سخت سردی کی شروعات ہو جاتی تھی اور پانی جمنے لگتا تھا جس کی بنیاد پر اس کو جماد الاولا کہا گیا اور یہ نام اس کا پڑا جس طرح ربعو الاخر میں کسی طرح کی کوئی خاص عبادت کوئی خاص مسنون عمل کتاب و سنت میں اور آثار صحابہ سے ثابت نہیں ہے بالکل اسی طرح جماد الاولا میں بھی کسی طرح کا کوئی خاص عمل کوئی مخصوص عمل کوئی مخصوص نفلی عبادت ثابت نہیں ہے چھٹا مہینہ جماد الاولا ہے جماد الاخرہ یہ اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں سردی کا پانی جمنے کا یہ دوسرا مہینہ ہوتا تھا اسی مناسبت سے اس کو جماد الاخرہ کہا گیا ہے اور اس مہینے کا جو نام ہے اس کا صحیح تلفظ یہی ہے جماد الاخرہ جیسے اس سے پہلے والے مہینے کا صحیح تلفظ جماد الاولا ہے اسی طرح اس مہینے کا صحیح تلفظ جماد الاخرہ ہے جماد الاخرہ میں بھی یا جماد الاخرہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی خاص عبادت کا ذکر نہیں ملتا ہے کوئی نفلی عبادت کا ذکر نہیں ملتا ہے کوئی مخصوص روزوں کا ذکر نہیں ملتا ہے مخصوص صدقہ و خیرات کا ذکر نہیں ملتا ہے عام طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کریں اور نوافل پڑھتے ہیں یا مہینے کے تین روزے جو نفل ہیں انہیں رکھتے ہیں یا سوموار یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ جیسا کہ مصطحب ہے وہ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کوئی مخصوص عبادت کوئی مخصوص روزہ کسی بھی طرح سے نہ جماد الاولا میں ثابت ہے اور نہ جماد الاخرہ میں ثابت ہے اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ اس کا نام ہے رجب رجب معروف مہینہ ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا محرم الحرام کے بیان میں کہ رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا اور اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام پڑا کہ چونکہ اس مہینے میں لوگ قتال لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے استناب کرتے تھے اس مہینے کی عزت و توقیر کرتے تھے اسی مناسبت سے اس کا نام رجب پڑا اور رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا تو یہ حرمت والا مہینہ ہے نہایت محترم مہینہ ہے رجب کے مہینے میں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے اس تعلق سے جب ہم کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس مہینے میں کسی مخصوص عمل کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اس مہینے میں کسی مخصوص روزے کا کسی مخصوص نماز کا کسی خصوصی صدقہ و خیرات کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اس لئے رجب کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح گزارنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اہل بیت سے تابعین سے خیر القرون میں بہترین زمانوں میں کسی طرح کا کوئی خاص یا مخصوص عمل ثابت نہیں ہے اس لئے عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی ہمیں گزارنا چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ چیزیں معروف ہیں رائج ہیں اور مشہور ہیں ان چیزوں کا بھی ہم کو جائزہ لینا چاہیے اور ان تمام کاموں کو کتاب و سنت کی قسوٹی پر صحابہ اکرام کے آثار کی قسوٹی پر پرکھنا چاہیے اور یہ ہمارے لئے بنیادی چیز ہے اور صراط مستقیم کو پانے کے لئے ایک بنیادی چیز ہے رجب کے مہینے میں بعض لوگوں نے مخصوص روزوں کا ذکر کیا ہے بعض لوگوں نے بعض نفلی نمازوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ادا کرنے کے طریقے کو بیان کیا ہے ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے بس اشارے کریں گے اور یہ عرض کریں گے کہ نہ تو کوئی مخصوص نماز اس مہینے میں ثابت ہے یعنی مخصوص نفلی نماز اور نہ ہی کوئی مخصوص نفلی روزہ اس مہینے میں ثابت ہے آپ پیر کے دن اور جمعیات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ کا معمول ہے تو آپ رکھیں آپ مہینے کے تین روزے رکھتے ہیں جو مصاحب ہیں تو رکھیں کوئی حرج نہیں ہے آپ نفلی نمازوں کا احتمام جس طرح سے کرتے ہیں ہر مہینے میں اور تمام ایام میں مثلا آپ تحجد پڑھتے ہیں آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں آپ تحید المسجد پڑھتے ہیں تحید البودو پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے عام نوافل تو اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی آپ اپنی عبادات کو اپنے معاملات کو جاری رکھیں حاصل یہ ہے کہ کوئی مخصوص نماز کوئی مخصوص روزہ ثابت نہیں ہے رجب کے مہینے میں رجب کی بائیس تاریخ کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور رجب کے مہینے میں عمرے کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ رجب میں عمرہ کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے ایسا بھی صحابہ اکرام کے کسی قول سے ثابت نہیں ہے اس لئے آپ جس طرح کسی بھی مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں رجب میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں ممانیت کوئی نہیں ہے لیکن رجب کی عمرے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے جس طرح رمضان کی عمرے کی فضیلت ہے رمضان کی عمرے کی جس طرح فضیلت ثابت ہے اس طرح رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے آپ عمرہ کریں گے عمرہ یقیناً آپ کا عدا ہوگا اس پر عجر و ثواب بھی ملے گا جو کچھ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے لیکن کوئی مخصوص عجر نہیں ہے کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے تو میں نے عرص کیا تھا کہ بائیس رجب کی بڑی اہمیت عام طور پر لوگوں میں مانی جاتی ہے اور اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں ایک رسم رواج پا گئی ہے جسے کونڈوں کے نام سے جانا جاتا ہے بائیس رجب کے کونڈے بڑے معروف ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور پڑھیں ان کو ہمارے صورتحال یہ ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہماری اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نواقف ہے آپ کے فرامین اور آپ کی ہدایت سے نواقف ہے ہم اگر اپنے گھروں کا جاہزہ لیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں باقائدگی کے ساتھ قرآن کریم کا مترجم نسخہ موجود ہے قرآن کریم کی کوئی محتبر تفسیر موجود ہو ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ابودابود، ترمیدی، نسعی، ابن ماجہ ان میں سے کوئی کتاب موجود ہو جبکہ ہمارے اس دور میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ حدیث کی یہ کتابیں اور قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ مختلف زبانوں کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہے آپ اردو نہیں جانتے ہندی کے اندر ترجمے موجود ہیں انگریزی کے اندر موجود ہیں بقیہ علاقہ زبانوں کے اندر بھی موجود ہیں تو آج کے دور میں کسی آدمی کے لیے بھی کوئی کسی طرح کا عذر باقی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھ کو پہننا نہیں آتا تھا بلکہ آج کے اس ترقی آفتہ دور میں سائنس کے دور میں سوشل میڈیا ہر آدمی کے قریب ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے تو یہ کتابیں تو سب نیٹ پر آج پڑی ہوئی ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر ہیں قرآن مجید کی تفاصیر بھی ہیں ترجمے بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی مختلف زبانوں میں نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں بھی نیٹ پر موجود ہیں اور متبوع صورت میں یعنی چھپی ہوئی بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں ہم ذرا سوچیں اور جائدہ لیں اپنا کہ ہمارے گھروں میں کیا ہم نے کوئی چھوٹی علماری ان کتابوں کے لئے خاص کی کہ جہاں ہم اپنے گھر میں بہترین فرنیچر بنانے کا اور رکھنے کا احتمام کرتے ہیں اور اس ان علماریوں میں برطنوں کو سجاتے ہیں بہترین مہنگی کروکری لاکر ان میں رکھتے ہیں مختلف طرح کی تصویریں بے جان چیزوں کی خوبصورت تصاویر لگاتے ہیں کیا علماری کا کوئی حصہ ہم نے دینی کتابوں کے لئے خاص کیا کیا ہمارے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں ہیں ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی کوئی تفسیر یا ترجمہ ہے جب آپ اس کا جائزہ لیں گے اور احتساب کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے اکثر گھروں میں نہ ترجمہ قرآن موجود ہے نہ کوئی تفسیر موجود ہے نہ حدیث کی کوئی کتاب کسی زبان کے اندر موجود ہے اور نہ سیرت کی کوئی کتاب موجود ہے یہ ہماری دین سے لگاؤ اور ہمارا دین سے تعلق ظاہر کرتا ہے کتنا ہے اور کتنا نہیں ہمارے گھروں میں روزانہ اخبار آتے ہیں وہ اختلف طرح کے میکزین آتے ہیں ایسے ایسے میکزین بھی آتے ہیں جو نیات فہیات اور بے حیائے پر مشتمل ہوتے ہیں نیم برہنا خواتین کی تصویریں جن میں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں وہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ رسالے آتے ہیں میکزین آتے ہیں اخبارات آتے ہیں جن میں ہم ہر مہینے سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں بہت افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لئے کہ ہمارے گھروں میں دینی کتابوں کا فقدان ہے دینی کتابیں ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتی ہیں اس لئے میری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے کہ اپنے گھروں میں ہم دینی کتابیں رکھنے کا احتمام کریں اور بڑی حیرت ہوتی ہے بعض موقعوں پر کہ جب ہم اپنے گھر سے اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں اس کا نکاح کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ قرآن کریم کا ایک مستخواہ دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کا جہز کا سامان ہوتا ہے بلکہ بعد علاقوں میں تو لڑکیوں کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل تو قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اصل تو یہ ہے ہم اس کام سے غافل ہیں اس کے نیچے سے گزرنا کافی سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہو گیا یا گھر میں برکت کے لئے رکھ لینا اتنا کافی ہو گیا میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کے ساتھ دینی کتابوں کا ایک مکمل سیٹ اپنی بچیوں کو دیں جہنس کی بقیہ چیزوں کو روک کر اور ان غیر اسلامی رسموں سے بچ کر اجتناب کرتے ہوئے ہم اپنی بچیوں کو دینی کتابوں کا سیٹ فراہم کریں تاکہ وہ جا کر اپنے گھر میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بسر کریں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ اس دور میں کسی نے بھی بائیس رجب کو کونڈوں کی رسم کی ہو اس رسم کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جانب منصوب کیا جاتا ہے میں بڑے کھلے دل سے بہت محبت سے بہت عدب سے اپنے ان بھائیوں سے بزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق تو کر لیں کہ کیا حضرتِ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بائیس رجب کو کونڈوں کی کوئی رسم کی یا ان کی اولاد نے ان کے اہل و عیال نے ان کے متعلقین نے ان کے عزیزوں نے ان کے رشتداروں نے مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس ناہیے سے تحقیق کریں گے تو آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچیں گے کہ بائیس رجب کے کونڈوں کا حضرتِ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں کوئی ثبوت نہیں یہ باد میں ایجاد کرتا چیزیں ہیں باد کے لوگوں نے ایجاد کر کے اس کو دین سے جوڑ دیا اور ایک اہلِ بیت کے امامِ عالی مقام کی طرف اس کی نسبت کر دی اب یقیناً مسلمانوں کو حضرتِ امامِ جعفر صادق رحمہ اللہ سے محبت ہے ان کی نہایت تعظیم و تقریم مسلمان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اور انہی کی نام پر پھر اس رسم کے لوگوں نے ایجاد کر کے اس کو امت میں پھیلا دیا تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے حضرتِ امامِ جعفر صادق کا ان بائیس رجب کے کونڈوں سے کوئی لینا دینا نہیں ایک لکڑھارے کا قصہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق ہے جالی قصہ ہے گھڑا ہوا قصہ ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس مناسبت سے رجب کے کونڈوں کو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو کسی لکڑھارے کا قصہ یا کسی اور شخص کا واقعہ نہ تو دین میں حجت ہے اور نہ دلیل ہے اس لیے اصل اسلام کی طرف آئیں صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت پہتر ہو سکے رجب کے اس مہینے میں ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے وہ ہے ستائیس وی شب کو یعنی رجب کی ستائیسی شب کو شب مراج کے طور پر منانا مراج کا واقعہ حق ہے ثابت ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک رات میں تمام آسمانوں کی سیر کرائی صدرت المنتحہ تک آپ پہنچے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا انبیاء سے ملاقات ہوئی مسجد اقصام انبیاء کی امامت فرمائی یہ ساری تفصیلات صحیح حدیثوں میں موجود ہیں تو میراج کا واقعہ بلکل حق ہے اس سے انکار کرنا بے ایمانی ہے لیکن میراج کا واقعہ کیا ستائیسویں رجب کو پیش آیا اس کی تحقیق اگر آپ کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میراج کا واقعہ تو پیش آیا یقیناً حق ہے وہ لیکن ستائیسویں رجب کو پیش آنے کے سلسلے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی اس بارے میں بھی مورخین کے درمیان بڑا اختلاف ہے اور اگر ہم تھوڑی دیر کیلئے مان لیں کہ رجب کی ستائیسویں شب کو میراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ جانتے ہیں کہ میراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد پورے دس سال رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات رہے اور وہ دس سال اسلام کی ترقی اسلام کی ترویج و اشاعت کے بہترین دس سال ہیں انہی دس سالوں میں اسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں پھیلا اور افراد سازی کا عمل بہترین انداز میں انجام پایا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد چند سالوں میں مکہ میں اور پھر مدینہ طیبہ میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ سلم نے کبھی بھی شب میراج کی نام سے کوئی جشن کوئی مجلس کوئی اجتماع کسی طرح کی کوئی تقریب منقض نہیں کی اور یہی معمول آپ کے صحابہ کا تھا سلم صحابہ تو آپ کی مکمل اتباہ کرتے تھے کہ اگر نبی نے کوئی بات بتائی ہے تو اس پر عمل کرتے تھے کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کو نہیں کرتے تھے یہی کامل اتباہ ہے کیونکہ نبی اکرم نے اپنی مدنی زندگی میں یا میراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد کی حیات طیبہ میں کبھی شب میراج کو جشن کے طور پر تقریب کے طور پر نہیں منایا تو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کے طریقے پر آپ کے صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا آپ کے خلفہ راشدین نے بھی نہیں کیا عشرہ مبشرہ نے بھی نہیں کیا اور دیگر صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا اور اتباہ کا تقاضی یہی ہے کہ جن باتوں کو کیا ہے جن باتوں کا حکم دیا ہے جن باتوں کو کر کے دکھایا ہے جن باتوں کو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا ان سب کو اختیار کرنا اور جن کاموں کو آپ نے نہیں کیا ان کاموں کو نہیں کرنا ہے اور ان کاموں کو دین میں شامل نہیں کرنا یہ ہے کامل اتباہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رجب کا مہینہ بلا شبہ تعظیم و تکریم اور حرمت والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادت چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا صدقہ و خیرات ہو کوئی مخصوص مجلس یا مخصوص پکوان کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کسی عجر کا ذکر کتاب و سنت میں اور شرع دلائل میں موجود ہے اگر ہم تفصیل میں جائیں اور آگے بڑھیں تو آپ کو چاروں اماموں میں سے بھی کسی کے یہاں نہیں ملے گا کہ ان چاروں آئی امامہ نے رحمہ اللہ علیہ مجمعین کہ بائیس رجب کو کوئی کونڑے بھرے ہوں کھانے بنائے ہوں پکوان کیا ہو کہیں نہیں ملے گا آپ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں نورمل طریقے سے رجب کے مہینے کو بھی گزارنا چاہیے کسی مخصوص کھانے کا کسی مخصوص تقریب کا کسی مخصوص مجلس کا اور کسی مخصوص تہوار کا نہ شب میں نہ دن میں اسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین